ساتھوہ تارپت میں دنیا پر ہسوں گا میں مسکراؤں گا اور اس میں میرا پاچن بھی صدرے گا میں پھر کھلاوں گا اور مجھے اپنے بوجھ ہرکے لگیں گے اور میرا جیون لمبا ہو جائے گا کیونکہ درگھائیوں کا مہاندر حصہ ہے اور میں اسے جان گیا ہوں میں مستش کے سنہرے جال کو اس سنہرے جال میں کبھی نہیں بھسوں گا حالانکہ میں پرکرتی کے مہان چمتکار ہوں پر انتوکیان میں دنیا کے وشال کالکھنج میں ایک تنکے کی طرح نہیں اگر ایسا ہے تو پھر میں آج کی چھوٹی چھوٹی گھٹناوں سے پریشان کیوں رہا ہوں میں ان چار شبدوں کو بولنے کی عادت ڈالوں گا جب بھی میری مدودشہ خراب ہونے والی ہوگی یہ شبد ان تتکال میرے دماغ میں آ جائیں گے اور یہ چار شبد ہیں یہ بھی گجر جائے گا میں دنیا پر ہسوں گا کیونکہ سبھی سانسارک چیزیں سچ مچ گجر جائیں گے جب بھی میں دکھی ہوں گا تو میں خود کوئی تسلیح دے لوں گا کہ یہ مشکل بھی گجر جائے گی جب میں سفلتا کی وجہ سے ہوا میں اڑ رہا ہوں گا تو میں خود کوئی چیتانی دوں گا کہ یہ بھی گجر جائے گی جب میں گریبی کے دگدر میں فسا رہوں گا تو میں خود کو بتاؤں گا کہ یہ وقت بھی گجر جائے گا جب میں بے شمار دولت کا مالک بن جاؤں گا تو میں خود کو بتاؤں گا کہ یہ وقت بھی گجر جائے گا اگر ساری چیزیں نشور ہیں اگر ساری چیزیں گجر جائیں گی تو پھر میں آج کی بارے میں چنتت کیوں رہا ہوں میں دنیا پر ہسوں گا اور میرے ہسنے سے ساری چیزیں اپنے اصلی روپ میں دکھائی دینے لگیں گی میں اپنی اثر بلتاؤں پر ہسوں گا اور وہ نئے سپنوں کے بادلوں میں کہیں گم ہو جائیں گی میں اپنی سفلتاؤں پر بھی ہسوں گا اور وہ سچے روپ میں مجھے نظر آنے لگیں گی اور جب تک میں ہس سکوں گا تب تک میں کبھی قریب نہیں رہوں گا یا پرکرتی کے مہان اپہاروں میں سے ایک ہے اور میں اسے برباد نہیں کروں گا کہ وہ ہسی اور سکھ کے مادہم سے میں سچ مجھ سفل بن سکتا ہوں میں سکھی ہو جاؤں گا میں سفل بن جاؤں گا آٹھنا تارپت آج میں اپنی جیون کا مل سو گناہ بڑھوں گا شہتود کی پتی انسان کی پردباہ کے سپرش سے رشم بن جاتی ہے مکی کا میدان انسان کی پردباہ کے سپرش سے مہل بن جاتا ہے سائپریس کا پیل انسان کی پردباہ کے سپرش سے تیر ت 我們 بن جاتا ہے بھیڑ کے بال انسان کی پردباہ کے سپرش سے راجہ کی پوشاک بن جاتے ہیں اگر یہ پتیوں مکی لکڑی اور بالوں کے لیے سنبھو ہے کہ وہ انسان کی پرتباہ کے اس پرش سے اپنے ملک کو سو گناہ یا ہجار گناہ بہا لیں تو کیا میں اپنے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا آج میں اپنے جیون کا ملک سو گناہ بڑھاؤں گا بڑھنے اور کئی گناہ ہونے کے لیے یہ اوشک ہے کہ گیہوں کے بیچ کو اندھیرے میں بویا جائے میری اوشکتائیں میری نراشائیں میرا اجیان میری ایوگتائیں ہی وہ اندکار ہیں جن میں مجھے اگنے کے لیے بویا گیا ہے گیہوں کا بیچ تبھی انکریت اور پل لبیت ہوگا جب اسے بارش دھوب گرم ہوایں ملیں سب سے پیروت میں دن سبتہ مہینی سال اور جیون بھر کے لیے اپنے لکش نردھاریت کروں گا جس طرح گیہوں کے بیچ پر اپنے اور بڑھنے کے لیے بارش کا ہونا ضروری ہے اسی طرح میری جیون کے سفل ہونے کے لیے لکشوں کا ہونا ضروری ہے آج میں اپنے جیون کا ملے سوگ نہ بڑھاؤں گا لکشوں کی اوچائی سے میں جرہ بھی نہیں گھبراؤں گا میں ان تک پہنچنے سے پہلے کئی بار لڑھ کھڑا ہوں گا جرور اگر میں گر جاؤں گا تو میں پھر سے اٹھ کھڑا ہوں گا کیونکہ ایک رنگنے والا کیلہ ہی کبھی نہیں گرتا میں کوئی کیلہ نہیں ہوں میں ایک انسان ہوں گا آج میں کل سے پہتر کام کروں گا دوسروں کے کام سے آگے نکلنا اتنا مہتپر نہیں ہے خود کے کام سے آگے نکلنا زیادہ مہتپر ہے آج میں اپنے جیون کا ملے سوگ نہ بڑھاؤں گا میں بہت چھوپی لکش نہیں بناوں گا جیسے ہی میں اپنے لکشوں کو حاصل کروں گا میں ہمیشہ لکشوں کو اونچا کروں گا میں ہمیشہ اپنے اگلے گھنکے کو پچھلے گھنکے سے بہتر بنانے کی کوشش کروں گا میں کبھی بھی اپنی 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 لکشوں کا بکھان نہیں کروں گا بہتر ہی ہوگا کہ دنیا میری تاریخ کرے اور مجھے اتنی بدھی رہے کہ میں بنمرتہ سے اون تاریخ کو سکھا کروں جب میری لکش پورے ہو جائیں گے تو میں ایک بار پھر لکشیں نردھاریت کروں گا اور ایک بار پھر اب پوری دنیا آچر کریں گے کہ میں کتنا مہان ہوں نوان تارپت میں آج ہی اپنے کام ابھی شروع کروں گا میرے سپنے بیکار ہیں میری یوجنائے کچھرہ ہیں میرے لکش اسمبو ہیں ان سپا کوئی مل نہیں ہے جب تک کہ میں کام نہ کروں کرم کہ میں کرمیو آگ ہیں جو میرے سپنوں میری یوجناؤں میری لکشوں کو جیبنت بناتے ہیں کرمیوے آہار اور پی ہیں ان سے میں اپنی سفلتہ کو پوشن دیتا ہوں میں آج ہی ابھی کام شروع کروں گا آج تک میں کام کرنے میں دیر اس دل لگاتا رہا کیونکہ میں ڈرہ ہوا تھا در کو جیتنے کے لئے مجھے بینہ جسکے بینہ رکے کام کرتے رہنا چاہئے اور اگر میں ایسا کروں گا تو میرے دن میں اٹھ رہی شنکائیں اپنی آپ ختم ہو جائیں گی کرم میں اتنی شکتی ہے کہ وہ آتن کے شیر کو شانتی کی چینکی میں بدل سکتا ہے میں آج ہی ابھی کام شروع کروں گا میں جگنو کی نصیحت کو بھی یاد رکھوں گا جو تب ہی روشنی دیتا ہے جب اپڑ رہا ہوں جب اپ کام کر رہا ہوں میں ایک جگنو بنوں گا تاکہ میری روشنی دنیا سے دنیا میں اجالت ہو سکے میں آج کے کاموں کو پیالوں گا نہیں ان سے بچوں گا نہیں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ کل کبھی نہیں آتا میں ابھی کام کروں گا ہو سکتا ہے کہ میرے کاموں سے مجھے سکھ یا سفلتا نہ ملے پرنتو کام کرنا اور اسفل ہو جانا کام نہ کرنے اور چھک پٹا دے سے ہمیشہ بہتر ہے میں آج ہی ابھی کام شروع کروں گا چول کام ہی باجار میں میرے ملک کو ندھاریت کرتا ہے اور اپنے ملک کو کئی گناہ کرنے کے لیے مجھے اپنے کام کو کئی گناہ کرنا پڑے گا میں خود کو آگیاں دوں گا اور اپنے خود کی آگیاں کا پالند کروں گا سفلتا انتجار نہیں کرے گی اگر میں دیر لگاؤں گا تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جائے گی یہی سمی سمیہ ہے یہی سہی سمیہ ہے یہی سہی چگہ ہے میں آج ہی ابھی کام شروع کروں گا دسوان تال پتر میں پرارتھنا کروں گا کون ہوگا جس نے بیپتی میں یا دکھ میں بھگوان کو کبھی یاد نہ کیا ہو کس نے اسے پکارا ہوگا جب وہ خطرے میں ہو جب اس پر موت مجرا رہی ہو یا اس کے سامنے ایسی کوئی بات ہو جو اس کے سامان انبھاؤ یا سمجھ سے باہر ہو یا گہان انبھوٹی کہاں سے آتی اس کے کاران ہر جندہ آدمی سنکت کی گھڑی میں ایوان کو پکارتا ہے پرکٹی کے سب سے مہند رہست کو سمجھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ میرا جیون دھارمک ہو دھرتی پر رہنے والا ہر پرانی اس میں انسان بھی شامیر ہے مدد کے لیے چھل لاتا ہے کیا ہماری مدد کے گوہار ایک پرانتھنا نہیں ہوتی کیا ایسی کوئی مہند شکتی ہوگی جو ہماری پکار سن سکتی ہو اور اس کا جباب دے سکتی ہو میں پرانتھنا کروں گا ہے پربو تم نے ساری دنیا بنائی ہے میں تمہاری علاوہ کسے مدد مامو جب تک مجھے تمہارا ہاں کا سہارا نہیں ملے گا میں اس راستے سے بھٹک جاؤں گا جو سفلتا اور سرک کی طرف پل جاتا ہے ہے پربو مجھے صحیح راہ دکھاؤ تاکہ میں اپنے اوسروں کے انروپ یوگتہ حاصل کر سکا ہے پربو مجھے اپنے لقشوں تک پہنچنے کے لیے مجھے پریابت جیون دو پرانتھو میری مدد کرو تاکہ میں ہر دن کو اپنے جیون کے آخری دن کے طرح جی سکتو ہے پربو کوشش کرنے اور بار بار کوشش کرتے رہنے کی آدھو جاننے میں میری مدد کرو کرپا کر کے مجھے اوسر پہچانے کی یوگتہ دو پرانتھو مجھے دہر بھی دو جس سے میری شکتی ایک عابر ہو سکے ہے پربو یہ سیکھنے میں میری مدد کرو کہ سبھی چیزیں گجر جائیں گی ہے پربو یہ سبھی چیزیں تب ہی ہوں گے جب تمہاری کرپا ہوگی نشتر روپ سے میرے لئے کوئی خاص جگہ ہونی چاہیے میرا مالگرشن کرو میری مدد کرو مجھے رات اکھاؤ کئی سالوں کے بعد تو ان تار پتروں پر لکھے سدھانتوں کو جیون میں اتارنے کے بعد ہافت اپنی سمیہ کے بہت شکتی شالی آرثک سامراج کا مالک بن چکا تھا اس کے پاس بے شمار دولت اور شہرت تھی اپنے جیون کے انتیم سمیہ میں اس نے اپنے سبھی مینجروں کو پانچ مارچ دینار اور اپنے سب سے وفادار کھجانچی ایریسمس کو پانچ ہزار دینار بطور اعلام نے دیا اس کے پاس اب کیونے ایک ہی کام باقی تھا اتنے بڑے آرثک سامراج کی اصلی سمپتی یعنی وہ دس مہن تار پتروں کے لیے وہ اترا دھکاری کا انتیار کر رہا تھا اس کے بعد اپنی ساری دولت کو اس شہر کے گریبوں میں باٹھ کر اپنے وفادار کھجانچی ایریسمس کو اپنے محل اور گودام کا مالک بنا کر اس دنیا کو بدا کر اپنی لیشہ کے پاس ہمیشہ کیلئے چلے جانا تھا اپنے سمیں کا سب سے شکتشالی بجنس سامراج اب نہیں رہا اور اس طرح حافظ سونے محل میں انتجار کرتا رہا کہ کوئی آئے گا جو ان تار پتروں کو اس سے لے گا حافظ کے پاس ساتھی کے نام پر اس کا وفادار کھجانچی ہی تھا وہ موسموں کو آتے جاتے دیکھتا رہا اور بڑھاپے کی کمجوری کی کارن وہ اپنے بگیچے میں چچا بیٹھنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تھا وہ انتجار کرتا رہا وہ انتجار کرتا رہا اور ایک دن اچانک ایک اجنبی آدمی لنگڑاتا ہوا دمشق میں داخل ہوا اس نے ایریسمس سے حافظ سے ملنے کی اچھا جہر کی پھر ایریسمس اسے حافظ کے سامنے لیایا اس اجنبی نے بتایا میرا نام پاول ہے میں یلوشلم سے آیا ہوں میں یہودی جاتی کہوں لگبک چار سال پہلے یلوشلم میں اسٹیفن نام کے ایک دھارمک آدمی کی روم کے لوگوں نے پتھروں سے مار مار کر ہتیا کر دی اس کا دوش صرف اتنا تھا کہ وہ عیسیٰ مسیح نام کے ایک وقتی کا انویائی تھا اسے اسٹیفن کی موت کے ایک سال پہلے رومن لوگوں نے سلی پر ٹان دیا تھا پاول نے بتایا کہ وہ اسٹیفن کی موت کے سمیں رومن سپرات کا گواہ تھا کیونکہ وہ اس سمیں سچ کو پہچان نہیں پیا تھا اسٹیفن کا اپراد یہ بھی تھا کہ اس کے نظر میں عیسیٰ مسیحی بے مسیحہ تھے جن کی آنے کی خبر کئی یہودی بھوش وقتاؤں نے دی تھی جیسا کہ اس نے بتایا وہ بھی اسٹیفن کی موت کی سجا میں شریک تھا پاول نے بتایا یہ رومن پجاریوں کا عادیش تھا کہ میں دمشق تک جاؤں اور عیسیٰ مسیح کے ہر انویائی کو جنجیر میں باندھ کر نیروشلم تک سجا کے لیے لیا ہوں اتنا سنتے ہی حافت اور ایریسمس ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھنے لگے پاول نے آگے کہا اپنے دل میں ہتیا کی بھاو سے میں دمشق میں دھاکر ہوا تو آسمان سے ایک بجلی گری میں جمین پر پھیکا گیا اسی سمیں ایک آواز میں نے اپنے کانوں میں سمی اس آواز نے کہا کہ میں عیسیٰ مسیح ہوں دمشق میں جاؤ اور تمہیں بتایا جائے گا کہ تمہیں کیا کرنا ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں دمشق میں ایک عیسیٰ مسیح کے انویائی کے گھر پر ہی رکا اس نے بتایا کہ اسے سپنے میں بجھے ملنے کا عادیش دیا گیا تھا اس نے میری آنکھوں پر ہاتھ پھیرا اور چمتکار ہو گیا میری آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی اس کے بعد میرا ہردہ پریبرتن ہو گیا وہاں اپستید لوگوں کے سامنے میں نے عیسیٰ مسیح کے اپتیش دیا پر انتو لوگوں میں آتنگ پھیل گیا کیونکہ میری چھوی عیسیٰ مسیح کے انویائیوں پر جلو ڈھانے والے کی تھی میں ان لوگوں سے کہا اسے سلیق پر ٹانگا گیا تھا وہ عشور کا پتر تھا لوگوں کو سندے تھا کہ میں شاید کسی چالواجی کی کارنا عیسیٰ مسیح کی باتیں کر رہا ہوں کیونکہ میں ہی تو تھا اس نے یروشلم میں تباہی مچائی تھی میں انہیں وشوار سلانے میں اسفل رہا کہ میرا حردہ پریبرتن ہو گیا تھا کئی لوگوں نے میری ہتیا کی یوجنا بنا لی تھی میں بھاگ کر واپس یروشلم آ گیا وہاں بھی گھٹنائیں دمشک کی ترہ ہوں عشسیٰ مسیح کے انویائی میرے قریب نہیں آتے تھے کیونکہ انہیں بھی دمشک کے میرے اپدیشوں کے بارے میں پتا چل گیا تھا ایک دن مجھے پھر وہی آواز سنائی دی اس بار اس آواز نے کیا کہا ایریسمس نے حیرانی سے پوچھا اس آواز نے کہا کہ تم نے صرف کچھ لوگوں کو ہی روشنے دکھائی ہے اس دنیا میں تمہیں عشور کا سندیش بھی بیشنا پڑے گا دمشک لوگو اور اسے کھو جو اسے دنیا کا سب سے مہان سلسمن کہا جاتا ہے اگر تم میرے سندیش کو پوری دنیا میں پھیدانا چاہتے ہو تو وہی اس کا راستہ دکھائے گا پول نے عیسیٰ مسیح کے بارے میں بتایا کہ کس طرح یہودی لوگ صدیوں سے اپنے مسیحہ کا انتظار کر رہے تھے جو انہیں ایک تا کے سوت میں بان کر سکھ اور شانتی کا ستندر سامراج استثابت کرے گا پول نے عیسیٰ مسیح کے اگدیشوں کے بارے میں بتایا مردہ لوگوں کو جندہ کرنے کے بارے میں بتایا اور ان کے سلیب پر ٹانگے جانے دفنائے جانے اور پھر سے جندہ ہونے کی کہانی سنائی اور انتے میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے پول میں اپنے گٹھر سے لال وستر نکالا اسے اس نے حافظ کے گود میں رکھ دیا اور کہا یہ ہے عیسیٰ مسیح کی چھولی گئی ساری سانساری طولت میں نے بڑی محنت سے اسے تب حاصل کیا تھا جب میں آخری بار یروشلم میں آئے تھا حافظ کا چہرہ پیلا پڑ گیا اس کی ہاتھ کاپنے لگے اس نے کھون سے سنے اس وستر کو پلٹایا اس پر ایک کونے میں چھوٹا سو ستارہ بنا ہوا تھا ستارے کے بگل میں ایک ورگ کے اندر ایک گولی کا نشان تھا پاتھ روز کا ویاپاری کا نشان وستر کو جکڑے ہوئے حافظ نے کاپتی آواز میں دھیرے سے پوچھا عیسیٰ مسیح کے جن کے بارے میں لوگ کیا جانتے ہیں پول نے کہا وہ بیتھل ہم کے ایک گفہ میں پیدا ہوئے تھے اتنا سننے کے بعد حافظ کے جھریدار گالوں پر آسیو بہنے دگے اپنے آسووں کو پوچھتے ہوئے حافظ نے پھر پوچھا اس بچے کے جنم ستان کے اوپر آسمان میں ایک چنکیلا ستارہ نہیں ہوگا تھا پال کا مک کھلا پرنتوہ کچھ بھول نہیں سکا بھولنے کی کوئی جروت بھی نہیں تھی بھولے حافظ نے پال کو گلے سے لگا لیا اور ایریسمس سے کہا وفادار دوست جاؤ اور تارپتروں والا سندگ لیاو تو دوستوں عدبوت اور دل کو چھو لینے والی کہانی یہیں پر سماپت ہو جاتی ہے لیکھت میں اپنی اس کہانی میں ایک مہان سندیج دیا ہے کہ کوشش کرنے کے بعد جو اسفلتائیں جیون میں ملتی ہیں ان سے ہمیں ہار ماننے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہر اسفلتا ہمیں کچھ نہ کچھ سکھاتی ضرور ہے اور اس طرح پر آنے والی کشی نہ کشی سفلتا سے جرور جلوی ہوتی ہے دوستوں اسی کے ساتھ میں یہ بک سمیر یہی پر سماپت کرتا ہوں اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت دھنیواد